بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بات یہ حدیث وحی کا درجہ رکھتی ہے یہ وحی خفی ہے قرآن وحی جلی ہے یہ امام الانبیاء کی بات کو قرآن کی تفسیر قرار دیا گیا ہے دوسرا تفسیر کو خود خالے کے قینات نے کتاب اللہ کہا ہے کہ یہ بارہ مہینے جو نازل کیے گئے ہیں یہ کہاں ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہیں کہ قرآن کے علاوہ ایک اور اسمانی کتاب کے علاوہ اور بھی وہی ہوتی ہے جس کی طرف امام الانبیاء اشارہ کرتے ہیں کہ اوطیت القرآن ومثلہ ماہو قرآن بھی دیا گیا ہو اس جیسی اور چیز بھی اور پرا قرآن پڑھ کے دیکھئے جہاں کرتا ہے یطرون القتابہ کہ کتاب کی تلاوت کتاب کی تبہیین کتاب کی وضحات ساتھ والحکمہ حکمہ کا لفظ بھی ساتھ چلتا ہے وہ حکمت کیا ہے یہ وقت آئے گا پھر خود کہہ رہے ہوں گے دی ہم نے کیسے جٹھلائے ماہ نزل اللہ اللہ نے جو کشنا کو نہیں کیا ہاں ہاں تمہارے لئے نازل نہیں ہوا کہ تمہیں جر رج نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی تمہیں جر رج نہیں ہوتی حدیث پڑھنے کی جا کے دیکھئے علی صحابہ فی تنہید صحابہ علمہ ابن حجر کی لکھی ہوئی کتاب نومی صدی کا محتفظ کی اندہ ترین کتاب جا کے پڑھئے اس میں کہ حدیث وہی ہے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا بہت سارے دلائل اور بھی ہے زکاة کا معاملہ دیکھ لیجئے حتیٰ کہ نکاح طلاق کے احکان کے مسائل باندھی کے ساتھ نکاح کر کہاں منا ہے پھوپی کے ساتھ کہاں ہے حدیث سارا کچھ پڑھاتی ہے حضرات اگر حدیث نہیں ہے پھر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اسلام سے بکھائے کہ وہ صحیفہ وہ کتاب جا اس میں کیا لکھا ہوا تھا حدیثیں نہیں کی ہوئی تھی کس کے پاس تھی حضر حمی رضی اللہ تعالیٰ کے مام آج یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ نہیں حدیث بات میں لگی گی ہے وَمَا آتَاکُمُ وَسُولُ فَخُرْزُوهُ وَمَا آتَاکُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ مَا آتَاکُمُ عَنْتَهُوهُ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَاДِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّزِيدٌ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والذبر وانزلنا ایلیک الذکر لتبین لیناس ما نزل ایلیهم ولعل هم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوطیت القرآن وَمِثْلَهُ مَعْهُ شیخ محترم فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمان راشدی صاحب نے حکم دیا ہے کہ پچھلا ایک درس ہوا تھا بغیر ریکارڈنگ کے حدیث کے عنوان پہ تو وہ فرما رہے تھے کے بعد ساتھی چاہتے ہیں کہ وہ سیڈی ملے لیکن ریکارڈ نہیں ہو سکا تو وہی عنوان دوبارہ بیان کرو تو اس لیے اس حدیث کے متعلق میں کوشش کروں گا کہ صاحب کا گفتگو کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیل ہی آئے دلائل کے صورت میں شاید باز ساتھی یہ سمجھیں کہ وہ پہلی باتیں دوبارہ آگئیں تو میں نے اس لیے وجہ پہلے بتا دی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ دوبارہ وہی عنوان ریکارڈ کیا دے حضرات حدیث کس کو کہتے ہیں امام الانبیاء کے سچے فرمان کو کیا حدیث وہی ہے جی ہاں حدیث وہی ہے دلیل پہلے اس پہ گفتگو کر کے آگے منکرینیں حدیث کے دلائل کا زیادہ لیتے ہیں انشاءاللہ اٹھائیس میں پہ رہا ہے سورت حشر میں رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما قطعتم من لینت اے نبی جی جو تم نے درخت کار دیئے تھے اور جو تم نے چھوڑ دیئے تھے جب جنگ کے لیے یہودیوں کے پاس پہنچے راستے میں باغ تھا نبی علیہ السلام نے اپنی مردی سے اور یہ آپ کو علم ہے کہ آپ کی جو مردی ہوتی ہے وہ وہی کے تابع ہوتی ہے کچھ درخت کٹوا دیئے ایک تو یہ غلبہ پڑ جاتا ہے اگلا آدمی روپ میں آ جاتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں چھوڑیں گے دوسرا راستہ بھی کچھ ہموار ہو جائے گا قرآن کی یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی درخت کار دیئے گئے کچھ چھوڑ دیئے گئے بعد میں وہی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی جی جو تم نے درخت کار دیئے تھے اور جو جڑوں پر باقی چھوڑ دیئے وہ سارا کچھ جو تم نے کیا تھا اے نبی جی کس کے حکم سے فَبِإِذْنِ اللَّهِ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے حالانکہ یہ بات بعد میں نازل ہوئی ہے کام پہلے ہوا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بات یہ حدیث وحی کا درجہ رکھتی ہے یہ وحی خفی ہے قرآن وحی جلی ہے اس سے بھی زیادہ وضاحت والی بات یہ جو میں نے مقدمے میں آیت پڑی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے اوپر قرآن پاک نازل کیا ہے سور النحل کی آیت ہے آیت نمبر چوالیس ہے ہم نے تیرے اوپر یہ ذکر نازل کیا ہے ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر ایک دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن کو خالق کی قینات میں ذکر کہا ہے کہ اے نبیدی ہم نے تیرے اوپر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا کیوں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمِ کہ تو کیا کر بیان کر وضاحت کر کس چیز کی جو ان کی طرف ہو نازل کیا گیا ہے تو یہاں وضاحت ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کے مفسر ہے امام الانبیاء قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کو خود خالے کے کائنات نے آب سلم کی حدیث کو کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے ساتھ شامل کیا ہے وہی کا درجہ خود خالق نے دیا ہے سورہ توبہ میں ہے مشہور آیت کہ مہینوں کی تعداد کتنا ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہیں مادرت سے ارد کروں گا انوان خوشک ضرور ہے تھوڑا سا علمی انداز میں ہوگا تو بھائیوں کی توجہ ہوگی تو کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ مجھے بھی حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے سنانے اور سننے والے ان فریقین کو خالق کے کائنات حق صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیح فرمائے اور یہ بھی خالص در سے دعا ہے کہ اللہ میرا بھی سینہ شرح کر دے اور آپ کے بھی دریجے کھول دے تاکہ ادھر بعد نکلتی جائے اور آگے صحیح معنوں میں منتقل ہوتی جائے یہ شیخ صاحب کی فرمائشتی ورنہ جس طرح ایک بیان ہو جاتا ہے دوبارہ وہ لفظ وہ انداز نہیں رہتا خالق کے کائنات کی کبھی غیبی مدد ہوتی ہے خصوصی تعامن ہوتا ہے خالق کی طرف سے خیر انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی غیبی مدد سے توفیق دیں گے جو کچھ آئے نبیدی ہم نے نازل کیا ہے ان کی طرف ان کو جا کے بیان کی دیئے سمجھائیے وطلائیے یہ امام الانبیاء کی بات کو قرآن کی تفسیر قرار دیا گیا ہے دوسرا تفسیر کو خود خالق کے کائنات نے کتاب اللہ کہا ہے کہ یہ بارہ مہینے جو نازل کیے گئے ہیں یہ کہاں ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہیں کبھی علف لامیم سے ونناس تک آپ نے نام پڑھے ہیں سوائے رمضان کے کہیں آپ کو ذلقادہ ملا ہو سفر ملا ہو ربی الاول ربی ثانی یہ مہینوں کے نام قرآن پاک میں نہیں کتاب اللہ میں نہیں ہے اگر ہم یہاں کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن لیتے ہیں تو پھر یہ بارہ مہینے ہمیں نہیں ملتے ہیں ماننا پڑے گا کہ کتاب اللہ صرف قرآن کا نام نہیں نہیں حدیث رسول اس میں بھی شامل ہے کیوں کہ دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی آیت کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اُوتِتُ القرآن وَمِثْلَهُ مَعْهُ قرآن دیا گیا ہوں قرآن جیسی اور چیز بھی دیا گیا یاد رکھیے سمجھنے کے لئے یہاں کہ جو دلیل بیان کرنے لگا ہوں ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جو قرآن پاک کو صرف کتاب اللہ شمار کر کے حدیث کو وہی تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں صرف قرآن ہی وہی ہوتا ہے جو کتابی صورت میں آئے وہی وہی ہوتا ہے کتابی صورت کے علاوہ اور کچھ وہی نہیں ہوتا نہیں کتابی صورت کے علاوہ بھی ایک اور وہی ہوتی ہے ایک اور وہی جو کتابی شکل میں نہیں بلکہ بغیر کتابی شکل میں نبیوں پہ وہ وہی نادل ہوتی ہے دلیل سنیئے آپ کو معلوم ہے مشہور یہ قصہ واقعہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا فیراؤن نے اطاعت کی نافرمانی کی نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی کہاں سے آواد آئی درخص سے آواد آئی یہ تو گئے تھے وہ انگارہ لینے کے لیے آگ لینے کے لیے تاکہ ہاتھ گرم کیے جائیں سردی اتاری جائے وہاں سے وحی آئی نبی بن گئے اب اس کے بعد فیراؤن کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا پیغام دیا کس چیز کا پیغام دیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا فیراؤن نے انکار کیا حتی کہ معاملہ کہاں پہنچا غرق ہونے تک اور یہ آپ کو علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کونسی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری اور یہ تورات کب اتری یہ تورات فیراؤن کے غرق ہونے کے بعد اتری ہے یہ کتاب فیراؤن کے غرق ہونے کے بعد اتر رہی ہے آسمانی کتاب اب میرا سوال یہ ہے کہ فیراؤن نے کس وحی کا انکار کیا تھا کتاب تو اتر رہی ہے اس کے غرق ہونے کے بعد مرنے کے بعد لیکن وہ ساری دنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس چیز پہ جگڑتا رہا یا کس چیز کا انکار کرتا رہا اگر صرف وحی آسمانی کتاب ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی کئی وقت نہیں رہی وہ تو اپنی مرضی سے لگے ہوئے تھے پھر کیونکہ وحی تو تھا ہی نہیں وہ جادوگروں والا واقعہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ساری باتیں حضرات ماننا پڑے گا قرآن کے علاوہ اسمانی کتاب کے علاوہ دوسری بھی وحی ہوتی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے صرف کتابی شکل میں وحی نہیں اس کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے اور اس وحی کو جو نہیں مانتا اس کا کیا حشر ہوتا ہے بھر جو فیراؤن کا ہوا اس نے تو کتابی تورات اترتی بات میں ہے پہلے تو اتری نہیں اس نے اس کتاب اسمانی کتاب کے علاوہ دوسری وحی کا انکار کیا تو اس کا حشر جو ہوا پوری دنیا جانتی ہے اور آج بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو حدیث کو افسانیں کہتے ہیں تاریخی داستانیں کہتے ہیں کہتے ہیں دی خود اپنے بنائی ہوئی باتیں ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ اڑائی سو سال بعد لکھی گئی ہے پہلے یہ لکھی نہیں گئی تھی حضرات ان سب باتوں کے انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ یہ سب سے پہلے یعقیدہ بنا لی دیئے تمہیداً کہ قرآن کے علاوہ ایک اور اسمانی کتاب کے علاوہ اور بھی وہی ہوتی ہے جس کی طرف امام الانبیاء اشارہ کرتے ہیں کہ او دیت القرآن وَمِثْلَهُ مَاہُ قرآن بھی دیا گیا ہو اس جیسی اور چیز بھی اور پورا قرآن پڑھ کر دیکھئے جہاں آتا ہے یتنون الکتابہ کہ کتاب کی تلاوت کتاب کی طبعی ان کتاب کی وضاحت حکمہ حکمہ کا لفظ بھی ساتھ چلتا ہے وہ حکمت کیا ہے حضرات چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نبی علیہ السلام کی بات وحی کا درجہ رکھتی ہے یا واقعتاً وحی ہے قرآن کے علاوہ بھی کوئی اور وحی اترتی رہی ہاں مشہور واقعہ صحیح بخاری پہلی جلد میں بھی دوسری جلد میں بھی ریویت موجود ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں کے مسلمان ہونے والا واقعہ سب جانتے ہیں میں صحیح مسلم کے حوالے سے آن کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے چہرہ دیکھتے ہی کہتے حاضر وجہ علیہ سبی قذاب غلط بات کہی گئی ہے کہ یہ چہرہ جوٹوں کا چہرہ ہے یہ چہرہ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ تو سچوں کا چہرہ ہے لیکن میں جاہل نہیں ہوں عالم ہوں تورات کا حافظ ہوں اسمانی کتابوں کو حفظ کیا ہوا ہے ایسے جلدی بھی قبول نہیں کروں گا پہلے چیک کرتا ہوں ایسے سوال جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے یہ سوال کیا پہلا سوال سب سے پہلی مہمان نوازی امام الانبیاء کی امت یا تمام امت جو مسلمان جنت میں داخل ہوں گے جنتیوں کی سب سے پہلے پہلے جدہ مہمان نوازی ہوگی کونسی پچھلی مرتبہ میں نے صرف سوال بتایا تھے بعض میں ساتھ ہی پوچھنے لگے جی جواب بھی نہیں بتایا آپ نے چلو وہ بھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ دوسرا سوال یہ ہوا کہ بچہ کبھی ماں کے مشابے کبھی باپ کے مشابے اور یہ مشابیت کیسے ہوتی ہے تیسرا سوال قیامت کی سب سے پہلی پہلی نشانی جو ہے وہ کونسی ہوگی ٹھیک ہے جی جواب شروع کیے نبیہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پہلی مہمان نوازی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ مہمان کون جنتی میزبان کون ہوگا خالے کے کائنات خالے کے عرض و سما میزبان ہوگی میرے مہمان آگئے ہاں جی لو جی آج تمہیں پہلی دعوت پہلی مہمانی کیس چیز کی مچھلی کے کلیجی کی ہوگی پہلی پہلی دعوت پہلا کھانا جنتیوں کے لئے اللہ اکبر ایک تو عام دنیا کا مہمان ہے اور عام دنیا کا میزبان ہے مزہ تو اس وقت ہوگا جب خالے کے عرض و سما میں زبان ہوں گے سبحان اللہ تعالی یہ موقع سب کو نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری دوسرے ٹیم کا کھانا وہ بیل زبا کیا جائے گا خیر سوال پہلے کا تھا دوسرا سوال کہ مشابیت کیسے ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو ریویتے ہیں صحیح مسلم میں ایک تو یہ کجاب خامد بیوی میں سے جس کا نطفہ پہلے رحم میں ٹھہر گیا مشابیت اسی کی ہوگی اگر پہلے مرد کا نطفہ ٹھہرا تو مرد کے مشابیت اگر عورت کا نطفہ پہلے ٹھہرا تو عورت کی مشابیت دوسری نبیت کے الفاظ وہ بھی اسے مسلم میں ہیں کہ اگر مرد کا نطفہ پہلے ٹھہرا تو بیٹا پیدا ہوگا ورنہ بیٹی خیر یہ مشابیت کا جواب تیسرا سوال سب سے پہلی نشانی قیامت کے جن کی کونسی ہوگی وہ مشرق سے آگ نکلے گی سب سے پہلے کیونکہ سورج مشرق سے نہیں نکلے گا مشرق سے آگ نکلے گی سورج مغرب سے نکلے گا جہاں سے غروب ہوا سورج وہاں سے نکلے گا جہاں سے نکلتا تھا وہاں سورج نہیں بھلکہ آگ نکلے گی جو سب کو ہنکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گا یہ جواب بیان کر کے امام الانبیاء فرماتے صحابہ سن لو یہ تینوں سوال جو اس نے کیے تھے مجھے اللہ کی قسم کسی کا جواب نہیں آتا تھا ان تینوں سوالوں کا جواب مجھے نہیں آتا تھا یہ سوال کرتے گئے خالے کے قینات مجھے بتاتے گئے اور یہ جواب کہاں ہیں قرآن میں یہ اللہ تعالی کی وہی ہے کہ یہ جواب کس نے بتا ہے اللہ تعالی نے بتا ہے تو پھر کہاں ہیں قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں ہے ماننا پڑے گا کہ حدیث بھی وہی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب حدیث کا انکار کیا جاتا ہے بعض منکرینِ حدیث کتابیں لکھ دی ہیں حدیث کے انکار کرنے کے لئے یہ اقل کے خلاف ہے یہ خبرِ واحد ہے حدیث کو رد کرنے کے اصول بنا دیا ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے رسول کی پیاری بات کو رد کیسے کیا جاتا ہے نہیں یقین تو اٹھا کے دیکھئے اصولِ شاشی نورالانوار اور یہ تو خیر عربی میں اردو میں دیکھنا چاہتے ہو اصولِ فقہ پہ ایک نظر یہ کتاب آسم حدد مصنف کے لکھی ہوئی یہاں بھی آپ کو مل سکتی ہے اس میں اصول بنا دیئے گئے حدیث کو کیسے رد کرنا ہے یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے یہ عقل کے خلاف ہے اس کے بیان کرنے والا صحابی ابو حرارہ صحابی حضرت اند صحابیہ امی عیش ردوان اللہ علیہ مجمعین یہ کم عمر کے تھے بچے تھے نعوذ باللہ غیر فقی تھے لا سمجھ تھے اس لئے یہ حدیث نہیں مانی جائے گی حدیث کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے آج آپ نے اس چند حرفوں والے مولوی صاحب کی بات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا خالقِ کائنات کے پیارے محبوب کی بات کو رد کر دیتا ہے مولی صاحب بس کریے تُو نہ سب نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے ہاں آئے گا وقت تُو خود کا رہا ہوگا سورت ملک پڑھ کے دیکھئے کہہ رہے ہوں گے آئے اللہ جی آئے تھے ہمارے پاس نظیر ڈرانے والے تو پھر کیا ہوا تھا فَقَذَّبْنَا ہم نے ان کو جُٹھلا دیا تھا اچھا جُٹھلایا تو تھا کیسے جُٹھلایا تھا کیا کہا تھا چلے جو ہم نہیں سنتے نہیں ہے اللہ یہ ایسا بھی نہیں کہا کیسے کہا تھا ہم نے یہ کہا تھا مَا نَزَّلَ اللَّهُ اللہ اکبر اللہ نے تو کچھ نہیں نازل کیا کچھ نہیں بھیجایا اپنی طرح سے بنایا ہوا ہے تمہارا پھر کہہ رہے ہوں گے کاش لَوْ قُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا مَا قُنَّا فِي اصحاب السعید ہم اس وقت ایک ہوتا ہے نَسْمَا سُننا پھر نَاقِل عقل بھی کر لیتے سمجھ بھی لیتے تو آج جہنم کا ہی دھن نہ بگتے یہ وقت آئے گا پھر خود کہہ رہے ہوں گے جی ہم نے کیسے جٹھلائے مَا نَزَّلَ اللَّهُ اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا ہاں ہاں تمہارے لیے نازل نہیں ہوا کہ تمہیں جررت نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی تمہیں جررت نہیں ہوتی حدیث پڑھنے کی جا کے دیکھئے عالی صحابہ فی تمہید اس صحابہ علامہ ابن حجر کی لکھی ہوئی کتاب نومی صدی کا محدث کی اندہ ترین کتاب جا کے پڑھئے اس میں باپ بیٹے کو نصیت کر رہا ہے قاب بن مانے بیٹے کا نام ہے اللہ اکبر کہتے ہیں مجھے باپ نے نصیت کی کہ بیٹا یہ دیکھ رہے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے کتابوں کا میں تورات کا حافظ بھی ہوں عالم دین بھی ہوں لیکن وفات کے قریب ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے بیٹے جی یہ دیکھو موٹی سی کتاب موٹی سی کتاب دیکھو یہ میری ساری زندگی کا محنت کا سمرہ ہے میں نے ساری محنت کر کے ساریاں کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کا خلاص یہاں جمع کیا ہے تجھے خوشی لینی ہو میری یہ کتاب اٹھانا غمی لینی ہو یہ کتاب اٹھانا اگر تُو نے کوئی بھی صدقہ خیرات نماز و روزہ کوئی بھی معاملہ تجھے چاہیے متے کے کتاب کو اٹھا کے دیکھتا پھرتا رہے میں نے سارا کچھ اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے لہذا یہ کتاب پڑھنا تُو نے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا دور خلافت ہے حضرات مسئلہ پیش آجاتا ہے کس چیز کا باہر نکلتے دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں مدینہ کدھر بھی جی اسلام مسلمان ہو گئے وہ مسلمان اسلام کیا ہوتا ہے ارے تجھے پتہ نہیں نئے نبی آ چکے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہے ہم ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں کلمہ مسلمان ارہا ایک بندے میرے باپ اتنا بڑے عالم اتنی بڑی موٹی کتاب اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اور نبی آئے گا نہیں تمہاری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا وہ آ چکا ہے ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں اس کے مطبع ہیں پریشان میرے باپ نے کہا تھا کہ اور کتابوں کو مت اٹھانا میری لکھی ہوئی کتاب پڑھتے رہنا آج بعض فرقوں نے بعض ٹولوں نے اپنا اپنا خاص نصاب بنا دیا ہے کسی اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا دس دس بیس بیس چالیس چالیس دنوں کے لئے نکل جاؤ صرف ایک کتاب پڑھتے رہنا کیونکہ ہمارے بڑھوں نے یہ لکھی ہے ہاں ہاں پھر دوسرا بھی کہتا ہے دعوت اسلامی والا ہم بھی پیچھے نہیں رہتے تمہاری فضائل عمال اچھا پھر ہم بھی فیدان سنت لکھ دیتے ہیں اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں نے یہ کیوں لکھی ہے اس لیے کہ اس کا مقابلہ کرتا ہوں وہ یہ زیادہ کیوں پڑھتے ہیں اس کو نہ پڑھیں میری کتاب کو پڑھیں ہاں ہاں یہ آج کی نبات یہ پہلے چلتی آ رہی ہے باپ نے بھی لکھی تھی بیٹا پریشان ہے کیا ماجرہ خیال آتا ہے کتابیں کوئی لے تو نہیں گیا کتابیں رکھی ہوئی ہیں عقل بھی ہے نگاہ بھی ہے دماغ بھی اس کو میں خود پڑھ کے دیکھتا ہوں جب کتاب اٹھاتا ہے تو آپ پڑھتے پڑھتے آگئی آیت آگیا وہ مقام جہاں لکھا ہوا تھا کہ میرے کوئی ایک نبی بعد میں آئے گا جس کا نام محمد ہوگا پریشان کہ ساری زندگی گوادی باپ کی کتاب پڑھتے پڑھتے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں حضرات جب آورو کی کتابیں پڑھتے رہیں گے کچھ نہیں ملے گا ہاں تمہیں قرآن اور حدیث سے تعلق کیا تم تو اللہ اکبر بزرگوں نے کہا کیا کہا 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 کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر ہاں کلاس کے دیواریں گواہیں دیں گی جب پہلی کلاس میں جاتے ہیں کال اللہ اور کال الرسول شروع ہو جاتا ہے تمہارے ہاتھ سات سال گواہ دیے جاتے ہیں یہ سیغہ کیسے ہے یہ فقہ کیسے ہے یہ کیا ہے فلان کا قول فلان کا قول معذرت کے ساتھ تنقید کا عدی نہیں لیکن میں نے خود سالوں سال قدوری فقہ کی پرانی آج سے ساڑھے دس بلکہ ایک ہزار سال پرانی لکھی ہوئی کتاب ہدایہ سے بھی پہلے قدوری پڑھاتا رہاو الحمدللہ ہدایہ بھی پڑھائی ہے اس لئے درد ہوتا ہے کہ وہاں جب بھی باب شروع کرے گے کالا کالا رسول اللہ نہیں ملے گا کچھ اور ملے گا حضرات حدیث ہے حدیث کو جب اٹھاؤ گے اٹھا لیجئے سری بخاری سری بخاری کی آخری حدیث امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث انا احمد ابن اشکابہ قال حدیث انا محمد ابن فضائلن قال محمد ابن فضائلن عن عمارت اپنی القاقہ عن ابی زرہ عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امتانے حبیبتانے الالرحمانے خفیفتانے علاللسانے سقیلتانے فیلنیزان امام صاحب نے اپنی بات نہیں کی کہتے ہیں مجھے بیان کیا کس نے ہمارے استاد احمد بن اشکاب نے اور احمد بن اشکاب کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے استاد حدیث انا احمد ابن اشکابہ قال حدیث انا محمد ابن فضائلن ہمیں ہمارے استاد محمد بن فضائل نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد کاکہ نے کاکہ میں بیان کیا وہ کہتے ہیں ہمارے استاد ابو زرہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہمارے استاد ابو حریرہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہمارے استاد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ایک طرف تیرا کال اللہ اور تیرا کال فلان ان کالا فلان ان ایک طرف کتاب اٹھا جس میں کوئی بات نہیں ہوگی حد تسنا سے لے کر امام الانبیاء تک یہ ساری سونے کی لڑی پروئی ہوئی ہوگی حضرات جس کو چاہ کے تو چیک کرنا چاہے کر سکتا ہے حضرات حق وہی ہے جو سرچڑ کر بولے چھپا ہوا نہیں ہوتا جن تک کوئی سند نہیں پہنٹی جن کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی کتاب نہیں جن کے شگرد خود ان سے اختلاف کرتے ہیں حضرات آج ان کو لاتے ہو امام الانبیاء کے مقابلے میں ان کی بات کو رد نہیں کرتے حتی جن کی بات کو شگردوں نے رد کر دیا دعوے سے کہتا ہوں قدوری اٹھا کے دیکھئے استادی کہہ رہے ہیں زہر کا پہلا وقت جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے شگرد کہہ رہے ہیں ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے سنگل ہو جائے لہذا کیوں کہ حدیث میں ایسے ہیں جن کی بات کو خود شگردوں نے بھی ہدایہ اٹھا کے دیکھئے ستر فیصد مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے بھی خلاف میں شگردوں نے رد کیا ہے بات اور طرف نکل گئی حدیث امام الانبیاء کی بات یہ وہی ہے قرآن کے بعد اس کا مقام ہے جس طرح قرآن وہی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی حضرات امام الانبیاء سید کونین سید البشر حبیبِ کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توجہ کیجئے چند ایک جلائل دیئے ٹیم بھاگ رہا ہے میں دوسرے طرف آنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی بات وہی ہے یہ سمجھ آگیا مزید جلائل دوں ابھی چلو خموش ہیں سمجھ نہیں آیا مزید جلائل اٹھائیے قرآن نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ چوتھا پار تیسرا پارہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کا قصہ آپ نے نہیں پڑا جو بستی سے گزر رہا تھا جو بستی چھتوں سمیت نیتے گری پڑی تھی بتا سکتا ہے آ کوئی کہ وہ آدمی کون تھا صرف قرآن سے بتانا ہے حدیث سے نہیں قرآن سے بتاؤ او کل لذی کل لذی وہ شخص اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے کہتو دیاؤ زیر علیہ السلام لیکن یہ نام کہاں ملے گا تمہیں قرآن میں اگر صرف قرآن نہیں جی حسب بنا کتاب اللہ وہ تجھے اللہ ہی دائد دے کہ حسب بنا کتاب اللہ یہ لفظ کہاں ہے یہ لفظ بھی خود حدیث میں ہے حدیث کا انکار بھی کرتا ہے اور حدیث پیش بھی کرتا ہے سوال ہوا سوال ہوا یہ حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو دی دلیل قرآن سے قرآن میں واضح ہے کیا بھی قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی نزلنا علیکہ ہم نے تیرے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا یہ قرآن کون ہے تبیانا لکل شیع یہ ہر چیز کی وضاحت اس میں قرآن میں موجود ہے لہذا جب ہر چیز کی وضاحت قرآن میں ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کی وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے قرآن میں ہے تو پھر ہمارے بھی ایک دو سوال ہیں جواب تھی دیئے ان کے حضرت امام الانبیاء کے پاس ایک اور عطا کے اپنے خامت کی شکیت کر رہی ہے اے نبی جی تیرے پاس عورت آئی ہوئی ہے خامت کے متعلق شکیت کر رہی ہے لیکن سن لے میں نے تو اوپر سن لیا ہے کہ اس کی شکیت کیا ہے سوال یہ ہے وہ عورت کا نام کیا ہے کون سی عورت تھی حدیث سے قرآن سے بتائیے سوال ہے یہ جو کہتے ہیں ہر چیز کی وضاحت قرآن میں ہے پھر بتاؤ کہ وہ عورت کا نام کس کے پارے میں پاری کے کس صورت میں لکھا ہوا ہے بتلائے تو صحیح ہاں جی نہیں جو صحیح بخاری اٹھاتے ہیں بخاری میں ملتا ہے کہ خولہ ہے اچھا پھر بخاری کیوں اٹھائی نام وہاں سے کیوں لیا حدیث کا تو انکار کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرات اللہ تعالی نے فرمایا اوپنیس رہ لیو تم دروازوں سے داخل ہو کیس طرح بلکہ اس سے بھی قبال فرما دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظلم کیا تبدیل کر دیا ہمارے الفاظ ہم نے کیا کہا تھا انہوں نے کیا کہہ دیا اچھا اللہ جی اے اللہ جی آپ نے کیا کہا تھا چلو جی قرآن نے ہمیں وہ بتا دیا کہ ہم نے کہا تھا قولو حتتن کہ تم جب داخل ہو دروازے سے کہ تم حدہ تن کہتے جاؤ ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے کیا کہا تھا تبدیل جو کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا قرآن میں تو ہے نہیں تبیانا لکل لشے اگر ہے تو پھر بدلائیے کہ کہاں ہے کہ انہوں نے کیا کہا جی بخاری اٹھا تو بخاری اٹھائی وہاں ملا کہ ہاں ہاں انہوں نے کہا تھا حبتن فی شارتن یہ لفظ بنیس ریڈیو نے کہے کہاں ہمیں ملے حدیث سے یہی تیسرا پارہ جو پہلے آیت پڑھی اس سے اوپر آلی آیت جا کے پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حاج جا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارہ میں کس سے جھگڑا کیا کس سے جھگڑا کیا ایتنا مقالمہ ہوتا رہا جی میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے اگلے نے کہا جی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں کہا اچھا پھر یہ کہ میرا رب مشرق سے سورج کھلاتا ہے تو مغرب سے لا وہ کون تھا ہے نام کہاں نمرود تو کہہ دیا قرآن میں کہاں ہے تبیانا لکل لشہ اگر ہے تو بتلائیے پھر کہ یہ سن کی وضاحت کہاں ملے گی قرآن کہتا ہے وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے جن سے جن کے متعلق ان کی توبہ لٹک گئی تھی پچاس دنوں کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی اور ان سے رضا مندگی کا اظہار ہوا سب کو روک دیا گیا تھا بینوں کو علیہ دے کر دیا گیا تھا وہ کون تھے قرآن میں ہی بتلاتا حدیث اٹھاتے ہیں حدیث بتلاتی ہیں کہ ایک کعب مالک تھا دوسرا مرارہ بن ربیہ تھا تیسرا حلال بن عمیہ تھا ہاں حدیث اس قرآن آیت کی وضاحت کرتی ہے حضرات قرآن کہتا ہے وَسْسَارِكُوْ وَسْسَارِكَوْ وَسْسَارِكَوْتَوْوَئِدْيَهُمَا چوری کرنی 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 کیونکہ ہاتھ کار دو کتنے پہ کاتے کسی کا پچاس حلالہ گم ہو گیا کہ ہاتھ کار دو ایک ریال چوری ہو گیا ہاتھ کار دو یہ مقدار اور حد بندی کس نے کی حدیث بتاتی ہے روبہ ساتھ روبہ دینار تک جب چوری پہنچ جائے اس کی قیمت پہنچ جائے تب ہاتھ کارڈا جاتا ہے حضرات اگر یہ تبیان اللکلی شئی یہ اسی ہے اسی طرح ہے حدیث وہی نہیں ہے یا پھر تیری نماز باقی رہتی ہے نماز کی رکعتیں باقی نہیں رہتی رکعتیں تو کہاں سے لے گا جنازہ کہاں سے لے گا حج کے طریقے کہاں سے لے گا حضرات باتیں تو کرنے والے کر دیتے ہیں لیکن آگے سوچتے ہیں فکرتے ہیں یہ نہیں ہوا بات تو ان کی ٹھیک ہے کیونکہ سب چیز قرآن میں ہے میرے عزیز ساتھیوں آپ اتنا تو سمجھ چکے اب کہ حدیث وہی ہے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا بہن سر دلائل اور بھی ہے زکاة کا معاملہ دیکھ لیجئے حتیٰ کہ نکاح طلاق کے احکام کے مسئل بھاندی کے ساتھ نکاح کہاں منع ہے پھوپی کے ساتھ کہاں ہے حدیث سارا کچھ پر آتی ہے حضرات اگر حدیث نہیں ہے پھر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اسلام سے بھی خارے گا ہاں اب دیکھتے ہیں کہ حدیث اصل حدیث کے انکار کم کرتا ہے جس کو حدیث سے محبت نہیں ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں حدیث بیان کر دی الحیاء من العیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے شرم کرنا حیاء کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے آگے بشیر نامی آدمی بیٹھے ہیں کہتے ہاں ہاں میں نے بھی حکمت کی کتاب میں پڑا ہے فیہی وقارن کہ حیاء میں جو ہے نا وقار اور عزت ہے غصے میں آگے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے میں قال الرسول امام الانبیاء کی بات پیش کرتا ہوں تو اپنی حکمت کے کتابوں کے حوالے دیتا ہے غصے میں آگے دوبارہ پھر حدیث پڑی الحیاء من العیمان اس نے پھر کہہ دیا کہ ہاں حکمت کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے وقار ہے سکون ہے عزت ہے غصے میں آئے مجلس سے اٹھا دیا کہ دبا ہو جاؤ اس مجلس سے کیوں کہ میں اپنے پیارے رسول کی بات پیش کرتا ہوں اس کے مقابلے میں تو قول ہوتا ہے جو اپنے حکمت کی کتابوں کے حوالے دے آج قرآن اور حدیث کشان میں اپنے لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ احمد رضا خان نے تو اپنی کتاب میں اتنا تک بھی لکھ دیا وہ جاہل ہے تین مرتبہ لکھا جاہل ہے وہ آدمی جو سعی بخاری اور سعی مسلم کے مقابلے میں کسی اور حدیث کے حوالے دے اس نے تو یہاں تک نہیں دیا لیکن مطلقا حدیث رسول کے سامنے اگرچہ مگرچہ چونکہ جنانچہ نہیں چلتا ہاں ہمیں حدیث میں ایمان رکھنا چاہیے محدثین کو گالیاں دیتے ہیں حتیٰ کہ لکھنے میں بولنے میں نعوذ باللہ استعفاللہ جی اہل خبیص لفظ حدیث کو خبیص کہہ جاتا ہے اے ظالم اپنے ایمان کی فکر کر تو ہمیں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے کتاب قرآن کو امام الانبیاء کے فرمان حدیث کو برا بھلا کہہ رہا ہے اللہ تعالی نے تو اپنی کتاب قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو حدیث کہا حدیث قرآن بھی ہے حدیث امام الانبیاء کا فرمان بھی ہے حدیث کو ماننے والے وہ جون بھی ہو جو حدیث کو ماننے والا قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا اس کو حلل حدیث کہا جاتا ہے جو لاہور میں رہتا ہے وہ کہتے نہیں کسی کے پاس شادی کا ایک قاد آتا ہے آپ تشریف لیں اور اہل خینہ اہل محل اہل علاقہ اہل کمبہ اہل اہل کا ماننے والے تو جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا وہ کرنے والا اہل کا ماننے ہی والا ہے اللہ اکبر حضرات ہمیں حدیث پر تھوڑی سی سرزری نگر ڈالیے تو دیکھتے ہیں سا محدثین نے حدیث پر کتنا محنت کی یقین جانی اگر ان کی محنت دیکھ لیں تو کسی کو حدیث پر انکار کرنے گا موقع نہیں گتا میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جب جیل سے نکلے گھر پہنچے گھر سے آگے سفر پر روانہ ہو رہی ہے سیاق الحدیث کتاب میں بات موجود ہے جب آگے روانہ ہونے لگے راستہ میں شگر پہنچے استاجی ہم آپ کو ملنے آئے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ارے بچے جیل میں تھا پتہ چلا رائے مقام پہ ایک محدث رہتے ہیں جس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے میں ان سے وہ ایک حدیث لینے جا رہا پڑھنے جا رہا ساری ہم تو ملنے اچھا بچے بتاؤ کہ اگر اللہ نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ آئے احمد تو اتنا عرصہ کہا رہا کیا کرتا رہا اپنے ٹیم کا حساب دے ان عمر ہی یہ اتنا عمر اس عمر کا اتنا حصہ کہا گزارا اے اللہ جی جیل کی سلاح میں بلت جواب ممکن ہے قبول ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آیا احمد جی آج قدم تو نے کیوں سیئے کر دیا کیا جواب دوں گا لہذا میں اپنی زندگی کا ایک منٹ سکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں لگانا چاہتا ہوں حضرات امام احمد بن حنبل کی سیرت چاہ کے پڑھ کے دیکھئے بیٹا ان کا عبداللہ کہتا ہے ابو جی انار کا دانہ نہیں کھاتے تھے انار کو تھوڑو چھلکا اتارو پھر دانہ کھاؤ جا کے ٹیم لگتا تھا اتنا وقت بچا کے وہ حدیث کی خدمت کرتے تھے ابو جی کھانا متیرے کے ساتھ کھاتے تھے متیرہ تھنڈا بھی ہے پانی والا بھی ہے لہذا اسی کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے اللہ اکبر محدثین اتنا وقت امام بخاری کو جا کے دیکھ کھاتا رہا پتے کھاتا رہا مجھے کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا گھاس کھا 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 امام الانبیاء کے ایک ایک موتی کو چنتا رہا آج اسی پہ زبانیں کسی جاتی ہیں ان موتیوں پہ زبانیں کسی جاتی ہیں حضرات ان کو پتہ نہیں کہ محدثین نے کیا کیا خدمات کی امام مالک رحمت اللہ کو صرف ایک حدیث کے لئے کہ اس حدیث کے خلاف فتوہ دے دے ہماری مرضی کے مطابق ہم حاکم حکمرانوں کے مطابق فتوہ دے دے کہ جبری طلاق زبردستی طلاق یہ جائد ہے امام صاحب نے فرمان نہیں دیتا فتوہ کیوں یہ میرے پیارے رسول کے فرمان کے خلاف ہے پکڑا گیا اٹھایا گتے کے امپر بٹھایا مو پہ کالک لگائی اور سارا کالا رنگ لگا کے مو کا اللہ اکبر حشر کر کے گتے پہ سوار کر کے پورے بزاروں میں محلوں میں گھمایا جا رہا ہے کسیت کی صدا دی جا رہی ہے کہ صرف ایک فرمان رسول کے دفاع میں اپنے آپ کا اللہ اکبر کیا عشر کروا دیا فرمایا نہیں بلکہ کہے رہے ہیں اوہ لوگوں من عرف نہیں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو مجھے نہیں پہچانتا سن لو میں مالک بن آنس ہوں یاد رہے جبری طلاق جائز نہیں ہے ایک حدیث کے لئے اللہ اکبر انہوں نے اپنے چیرے تبدیل کرا دیئے گدیوں کے اوپر سوار ہونا گوارہ کر دیا امام احمد بن حمد نے ایک حدیث کے لئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہے المختارات کتاب میں پوری کہانی جا کے پر سکتے ہو کہ داکٹر کہتا ہے پیٹ کے اوپر گوز کے گلے ہوئے ٹکڑے گڑے پان چکے میں نے خود اللہ اکبر بلیڈو سے کاتا یہ مارے کیوں کھائے گی ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے جن کو گھسیتا گیا تینوں آدمیوں کو دو آدمی سفر میں تکلیف برداش نہیں کر سکے اتنا دو شکت والی تکلیف حضرات وہ دونوں راستے میں مر گئے حضرت امام احمد بن حنبل جیل تک پہنچتے ہیں یہ سارے معاملات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے امام عبداللہ بن مبارک جنہوں نے ساری زندگی ہیں حضرات احمد ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیس نے سری بخاری کی شرار کی ہے اللہ اکبر اس کی زندگی کے دن گل لو ان کی کتابوں کے ورکے اور سبھاد گل لو حضرات بعض محدثین نے اتنا اندازہ لگایا کہ ایک دن میں کم مز کم پچاس ورکے بنتے ہیں جو انہوں روزانہ لکھتے تھے جنہوں نے ساری زندگی سرف کر دی ساری زندگی امام الانبیاء کے فرامین کے دفاع میں صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں صحابی مدینہ سے چلا مصر گیا صرف ایک حدیث سنی ہوئی تھی یاد بھی تھی تھوڑا سا شک تھا وہ شک کو دور کرنے کے لئے سپیش سواری خرید کے گئے آئے تو کہہ دیتے حدیث نہیں اللہ اکبر اگر حدیث پہ تانہ کرتے ہو اگر اللہ اکبر نہ پھر تمہارا ایمان لگتا ہے محدثین سے بغاوت نہ پھر تمہارا امام بخاری سے تعلق نہیں امام بخاری محدث امام مسلم محدث یہ حدیث بننے والے حدیث بیان کرنے والے حدیث پہ عمل کرنے والے یہ سوال حدیث ہیں پھر کہاں جاؤگے حدیث پہ تانہ دیتے حدیث 28 سو سال بنی ہے جا کے سعی بخاری دیکھو کب لکھی گئی پہلے صدی میں امام مسلم رحمت اللہ دوسری صدی میں یہ کتاب مدمن کرتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں ان کی ان کا بات کبھی اللہ اکبر دلائل سے رد کرتے ہیں کہ جو کہتے نہیں حدیث 28 سو سال بعد لکھی گئی ہے اس لیے یہ داستان ہیں یہ شاہ ہے فرماتے اللہ کے رسول جی بڑا پیارا خطبہ تھا یہ خطبہ مجھے لکھ کر دی دی آپ نے فرمایا ایلی اکتب لیابی شاہ یہ خطبہ اب شاہ کو لکھ کر دو خطبے میں کیا تھا گھار کی کسے کہانی تھی امام علمبیہ کے موسی نکلنے والا ہر لفظ وہ حدیث ہے نمونہ ہے وہ دین ہے اس وقت تک بھی جبریل امین اپنی مرضی سے کوئی بات صحابہ کو کہے نہیں سکتے جب تیمہ سلم کے موس نہ نکلوائیں نہیں یقین تو حدیث جبریل جا کے پڑھو آکے سوال کرتے ہیں جب جواب ملتا ہے صدق کا جی آپ نے سج کہا سوال ایسے کیا پتہ نہیں جواب ملتا تصدیق کر رہے ہیں چلے گئے حضرت امام الانبیاء نے پوچھا عمر جی کون تھے جی نہیں پتہ آپ جانتے ہیں یہ جبریل امین تھے یہ تمہارے پاس آئے کس کے پاس گھٹنے سے گھٹنا کس کے ساتھ جوڑا تھا امام الانبیاء فرما رہے ہیں آتا کم یہ تمہارے پاس تھے تمہیں تمہارا دین سکھ لانے کے لئے کیوں اس کو بھی فتح تھا آگے خود کہہ دیا دیا نہ انہوں نے ماننا ہے نہ وہ دین بننا ہے نبس اللہ سلیم کے موں سے نکلتا جائے گا دین بنتا جائے گا حضرت عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سلیم سلیم سنن ابی داود میرے وید موجود ہے اے اللہ کی رسول جی سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلیم خوشی میں ہوتے ہیں غمی میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں آپ کی ہر بات نہ لکھا کر جو آپ فرمائے وہ لکھا کیا کرو آپ نے فرمائے عبداللہ سنن اکتب لکھ میرے اس مو سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا آج اس حق کو جو ٹھواتے ہو آج اس حق کو یہ نہیں یہ عقل کے خلاف ہے ابو حریرہ بیان کرنے والے ہیں چھوٹے عمر کے تھے اب بکری ہم گندم کا ایک سا خجوریں کیوں ہم دیں یہ تو عقل کے خلاف ہے دودھ پیا تھا گھاس بھی کھلایا تھا یہ عقل کے خلاف رت کر دی نور الانوار اٹھا کے دیکھئے اسی طرح حصول شاشی کے اندر واضح طور پر باپ بانگا گیا ہے یہ لفظ موجود ہے نور غیر فقی ہے کوئی سمجھ نہیں تھی کیونکہ سارا زخیرہ انہی سے تکلیف ہوتی ہے کہ امام علم کلمہ کس کا پڑتے ہیں آج ہمارے ہوتے ہوئے آج حدیث کے دفاع کرنے والے حفاظ حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث پر اللہ اکبر زبان کسی جائے تکلیف ہوتی ہے کیوں حدیث نہیں تمہیں پگڑی کہاں ملے گی اگر حدیث نہیں تمہیں یہ کھانے پینے کے عداب اور طریقے کہاں سے ملے گے کہ یہ بھی سنت ہے کہاں تجھے ملے گا نماز کی رکھاتے تجھے کہاں ملے گی میرے عزیز بھائیو محدثین نے خدمت کی ہے ایک محدث کی بات بیس پہ شروع کیا تھے شہر بیس پہ ختم کرتا ہوں ایک محدث کی بات حضرت امام احمد بن حنبل کے شگر وہ بیج میں ہی رہ گئی ایک حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا سفر اتنا لمبا کہ تھک گئے بارش بنی ہوئی ہے اور سرد ہوائے چلی ملوم ہو گیا کہ واقعی رائے مقام ہے مسجد میں نماز کرتے ہیں نماز کے بعد سونے کے موڑ میں متولی آ جاتا ہے بار نکلی مسجد بند کرنی ہے مسافر سونا ہے کوئی ضرورت نہیں جاؤ بار بستہ اٹھایا سمان اٹھایا بارش میں بار گلی کے اندر نکل پڑے اونچی اہل دل تڑپا کہ میں گھر میں بارش سے چھپا ہوا بیٹھا ہوں یہ کون اللہ کا ولی جو گلیوں میں قرآن پڑھتا جا رہا ہے باہر نکلے درازے سے آواز دی اے قرآن پڑھنے والے مسافر ادھر آو آگے جلدی سے خوش کپڑے دیئے خوش بیٹھ گئے کھانے کے بعد پوچھا محترم جی اے پیارے مسافر جی کہاں سے آ رہے ہو دی بغداد سے آ رہا مسافروں سے پوچھو سفر کیا حالت ہوتی ہے جب کوئی ایسا آدمی مل جائے جو پناہ دے دے کھانے کھانے کے لیے پیش کر دے کپڑے پینڈ کے لیے میزبان پوچھتا ہے اے مسافر دی بغداد میں ایک بہت بڑے محدث رہتے ہیں حدیث کا علم رکھنے والے بہت بڑے امام اور عالم دین رہتے ہیں ان کو جانتے ہو کون ان کا نام احمد بن حنبل ہے ہاں وہ میں مسکین مسافر خود احمد بن حنبل ہوں اللہ اکبر حضرات جواب دینا تھا میزبان گلے لگ جاتا ہے چمر جاتا ہے خوشی سے روتا ہے کہ جس کو ملنے کے لیے ترستے تھے پڑھنے کے لیے ترستے تھے کہ اس کے پاس جا کے ہم بیٹھے ہر رات آج وہ میرے گھر میں آگیا اللہ اکبر خوشی سے رو رہا ہے آگے مہمان پوچھتے ہیں بتلائیے تو سہی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کتنا عقیدت کیوں آپ کون ہیں جی میں ہاں میں اسحاق بن رہوائے ہوں جن کو وہ تلاش کر رہے ہیں جب ان کا سنا تو پھر خود چمٹ گئے کہ اللہ سچ فرمایا تیرے نبی نے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے کا ہو جاتا ہے وہ اسحاق بن رہوائے کو ڈھون رہے تھے کہاں سے چلے کہاں پہنچے وہ اسحاق بن خالق کے کائناد نے اٹھا کہ خود اس کے ہی گھر میں پہنچا دیا جب درد کچھ اللہ ملا سکتا ہے پر شرد یہ ہے کہ اللہ کا منہ چاہیے کیوں وہاں پہنچے حدیث کی ترب رکھ گئے خالق نے کیسا اس کا انتظام کیا حضرات آج انہی حدیثوں کے بارے میں ان محدثین کے بارے میں زبان کسی جاتی ہے جنہوں نے ساری زنگی گواہ دی اللہ اکبر حدیث سے جمع کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ ایک کتاب چاہ رکھا ہوا تھا وہ صحیفہ کھولا اس میں ایک حدیث پڑھ سنا دی کونسی حدیث لعن اللہ من سب والد لعن اللہ من غیر منار العرض وغیرہ یہ آخری حدیث بیان کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیفہ وہ کتاب جا اس میں کیا لکھا ہوا تھا حدیث نہیں کی ہوئی تھی کس کے پاس تھی حضرت علی رضی اللہ کے بات آج یہ غلط بیان کرتے ہے کہ نہیں حدیث بات میں لکھی گی ہے مارکیٹ میں جا کی اب بھی مل سکتا ہے وہ کتاب چاہ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شگر حضرت حمام بن منبع نے حضرت ابو حیرہ کی ساری بردیات اس میں جمع کی ہے یہ جو ابھی حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالی نے کے پاس سارا زخیرہ حدیث لکھا ہوا تھا یہ باتیں غلط ہیں اللہ تعالی نے وعدہ کیا اے نبی جی تیرے دل پہ اتاروں گا جلدی مت پڑنا حرکت نہ دینا تیرے دل میں محفوظ کر دینا ہمارا کام یہ ہمارا کام ہے یہ علقہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر خواب کہاں جائے گا نبی علیہ السلام کا خواب قرآن میں نہیں احادیث میں ہے اور خواب اگر قرآن ہی صرف وہی ہے پھر کتنے خواب ہیں وہ سارے رد کیوں خواب تو حدیث میں قرآن میں ہے نہیں میرے عویس بھائیو ہمیں حدیث پہ ایمان رکھنا چاہیے حدیث کی خدمت کرنی چاہیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ امران اس آدمی کا چہرہ رب تعالی روشن خوبصورت ترو تادہ خوشگوار پناہ دے گا جو اپنی ذنگی میں میرے فرمان کو سنتا یاد کرتا اور لوگوں کو اس طرح تہنچاتا رہا جس طرح اس نے یاد کیا تھا سنا تھا قیامت کے دن خالق کے آدم کے چہروں کو ترو تازہ کر دیں نظر اللہ امران یہ حدیث کے خدمات کی ودا سے حضرات فیصل آباز کے بہت بڑے مشہور محدث سعی بخاری پڑھاتے پڑھاتے دعا مانگی دیا اللہ مجھے موت دینا دوں میں حدیث پڑھا رہا ہوں حدیث پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے پاس پہنچ گئے ٹیک لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں چلا زہر کی ازان کے وقت شگر اٹھاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے امام مالک رحمت اللہ کو دیکھ کر بان جائیے حضرات ہمیں حدیث کا اترام نہیں اترے بیٹھتے حدیث کے اور جیبو میں ہم امام مالک رحمت اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں شگر سامنے بیٹھے ہیں کہاں پڑھا رہے تھے روض امی ریاض جنہ والا ٹھکڑا جو ہے ساری دن کی اسی جگہ پہ بیٹھ کے حدیث پڑھائی اللہ اکبر قبیرہ جب شگر نے دیکھا کہ استاجی کا چہہہ متغیر رم تبیر ہوتے جا رہے ہیں خیر لیکن روک تھا کہ استاجی حدیث پیٹھ سے کردہ اٹھایا حضرات جی چودہ جگہ پر بچھو نے دسا ہوا تھا بچھو بھی موجود ہے استاجی پہلے کیوں نہیں بتایا اے بچے یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے کام میں لگ جاؤ یہ حدیث کی بیعت بھی ہے لہذا میں حدیث کی بیعت بھی نہیں کر سکتا مجھے اس بچھو کے درد اور یہ کاتنے کی تقریف برداش ہیں پر میں حدیث کو چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاؤ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا مسئلہ پوچھنے والے آتے ہاں جی مسئلہ پوچھنا ہے حدیث سننی پڑھنی ہے مسئلہ کھڑے ہوئے بیان کر دیا لہی جی حدیث پڑھنی ہے بیٹھ جاؤ جاتے غسل کرتے صاف کپڑے پہنتے خوشبو ہیں لگا کے پھر آکے حدیث پڑھاتے فرماتے کہ یہ میرے پیارے رسول کا فرمان ہے میں کیسے اس کو غیر صاف اور غیر اللہ اکبر ارادی طور پر اس کو میں کیسے پڑھا سکتا ہوں یہ اس کی بیعد بھی ہے احترام اتنا امام مالک رحمت اللہ اللہ اکبر اندر لیٹرین گئے پشاب کرنے کے لئے داخل ہوئے فوری باہر نکلے جیب کا سمان باہر رکھا پھر گئے کیوں کہ ایک مرتبہ نبیہ رہی صلاة و السلام بھی لیٹرین جانے لگے پھر واپس نکلے تھے آئے اپنے انگوٹھی اتار کے رکھ پھر گئے تھے کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کیا محمد رسول اللہ ماندرہ سے قیدوں امام الانبیہ اپنے انگوٹھی پر صرف لکھا ہوا محمد رسول اللہ یہ تین لفظ آپ اس کو لیٹرین میں نہ لے کے جائیں ہم تین تین چار چار تغییر گلے میں لٹکا کے بازوں میں لٹکا کے لیٹرین میں بیٹھے ہیں بیوئے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں غلط محفلوں میں بیٹھے ہیں قرآن کی بیعتبی ہے بحرمتی ہے یا احترام ہے حضرات نہیں دیکھو یہ کہتے تبید غلط وغیر وغیر یہ کون ساتھ امام الانبیاء انگوٹی اتار کے جائیں آج تو قرآن کو لٹین میں لے کے جائیں اللہ اکبر خبیرہ پھر کہتے ہی انہوں نے قرآن کو جلا دیا قرآن کے ساتھ یہ کر دیا تو نے کیا کچھ کیا ہوا پہلے اپنے آپ کو سبھال حضرات صحابہ اکرام کو امام الانبیاء کی بات پہ حدیث پہ یقین تھا ایمان تھا آپ نو سے کہتے صحابہ عمل کر کے دکھاتے تھے کیوں احترام تھا عدب تھا یقین تھا ایمان تھا اس لئے تو آج ہم آج سننی یہ ٹھیک ہے گئی ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث پہ یقین نہیں اگر یقین ہوتا کسی کی جرعت نہیں ہوتی حضرات امام الانبیاء کے بات کو رد کرے اور اس کی توحیل کرے ہاں دیکھئے صحابہ اکرام کو کتنا یقین تھا گردنے کیسے لئے اڑ رہی تھی صرف یہ یہ فرمایا تھا جہاد چمکتے ہوئے چہرے کے سامنے ان کے فرمان کے سامنے کس کا فرمان جن کے الفاظ کوسر و تصمیم سے دھلی ہوئی زبان سے الفاظ نکلے ان الفاظ وں کے مقابلے میں آج کے ایرے ایرے نتو خیرے کی بات سامنے لے حضرات صحابہ اکرام کو یہ بات کتان گوارہ نہیں ہوتی تھی حضرت عمر قیدت دانی یا رسول سلم عذر ان کہو مجھے چھوڑیے اس منافع کی گردن اتارتا ہوں اس نے ایسا کیوں کہا آپ کے مقابلے میں اس نے یہ الفاظ کیوں کہے اجازت دی دی اس نے یہ بس روکی کیوں کی گردن اتار دو یہ غیرت تھی آج تجھے کوئی گالی دے اس کے اللہ اکبر ستیہ ناس کر دیتا ہے امام الانبیاء کی بات کو گالی دی جائے تجھے تس مس بھی نہیں ہوتا جمع بھی نہیں ریک دی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو رج کیا جاتا ہے پرواہ تک نہیں ہوتی حضرات صحابہ کے مقابلے میں گردل کاٹنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں کیوں پہنچے ہوئے ہیں پتہ تھا کہ جس کے مو سے نکر رہی ہیں یہ باتیں نہیں حضرات امام الانبیاء کے پیارے صحابی حضرات سراکہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ربی ایک دل مجھے فرمایا کہ آئے سراکہ اس وقت تیری خوشی کا کی عالم ہوگا جب قیسر و کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے قیسر و کسرہ کی کنگن ہے اللہ کے رسول کی ہاں اچھا وقت آیا یقین کی بات دیکھئے وقت آیا حضرت امام الانبیاء چلے گئے سیدن ابو پکر اللہ کنگن پورے نہیں بڑے ہیں ساتھ والوں کو پہنایا بڑے حضرت سراکہ کو بات یاد آگئی فرماتے جلدی میں تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا تاکہ تھوڑا قد اچھا ہو جائے امیر المومنین کی نگاہ پڑ جائے کہیں مجھے بلال لے کیونکہ وہ موٹے تازے تھے جو ہی وہ سیدھے ہو کے بیٹھے امیر المومنین نے فرمایا اے سراکہ جی دلاؤ آگئے پہنا دیا کنگن فرمانے لگے امیر المومنین اے سراکہ لگتا ہے تیرا ہی ناب کر کے وہ نے بنایا تو فٹ آگئے اللہ اکبر لیکن یہ ہاتھوں میں پہنا تھا خوری رونے لگ زار کتار رو رہے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں اے سراکہ جی کیوں رو رہے ہو خوش ہو جاؤ کنگن جی خوش ہوں لیکن ایک بات یاد آگئی ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے سراکہ ایک دن آئے گا جب تیرے ہاتھ میں ان سپر پاور تک بادشان کے کنگن تج مسکین کے ہاتھ میں ہوں گے آج اتنے عرصے بیٹھنے کے بعد امام الانبیاء کا فرمان وہ سچا ہو گیا آج وہی کنگن میرے ہاتھ میں ہیں اس لیے مجھے وہ فرمان یاد آگیا تب میں رو رہا ہوں خوش ہی تھے وہ ان کا ایمان تھا بے شک سال گزر گئے اٹھا کے دیکھئے علیہ ایمہ ابن عبدالبر کی کتاب ہے تاریخ کی اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء سفر پہ جا رہے چرواہے سے گزرے بات ختم کرتا ہوں چرواہے سے گزرے اس کو تبلیغ کی مسلمان ہو گیا مختصرا جو ہی مسلمان ہوتا ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہے ابھی سارا کچھ سن رہے ہیں علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے وہی کدر یہ بولتے ہیں وہی کتابیں ہیں ایک دن آئے گا پانی بند ہوگا اور یاد رکھنا مدینے سے کافلہ گزرے گا تجارت کے لیے ان کے پاس جانا تیرا پانی کھلوا دیں گے وقت آیا چلتا رہے چلتا رہے ایک دن آگیا پانی بند ہوگا جب پانی بند ہوا روحانہ دوڑ رہے ہیں راستے پر کہیں کو ملے دیکھا گھر تو غبار تو بھاگتے ہوئے گئے لوگ آگئے کافلہ جا رہا ہے روک جائیے با سنیے جی مر من کم نبی تم میں نبی کون ہے کوئی نبی تو انہو قدمات وہ تو فوج ہو چکے ہیں غم میں گر پڑتا ہے غشی تاری ہو جاتی ہے پھر اٹھتے ہیں با من بلی عبادہو بعد میں والی کون بنا آلگارز سوال کرتا گیا جیسے سوال ہو رہا ہے پوچھا تو کون ہے فرمایا میں تو امیر المومنین عمر ہوں میں عمر ہوں خوش ہو گئے گلے لگے ملے امیر المومنین نے پوچھا اتنا کیوں رہتا رہا کیوں خشی کیوں صدمہ کیوں اتنا درد بتائیے تیری کہامی کیا ہے اے امیر المومنین جی ایسے ایک دن اسلام گدرے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے کچھ باتیں سیکھ لیں فرمایا پانی بند ہوگا آپ دیکھ لی تھی اسلام فوت ہوئے حضرت عبو بکر صدیق کا دور آیا وہ بھی فوت حتیٰ کہ وہ کہنے لگے دو دن قبل میرا پانی بند ہو گیا اب یہ اس لیے باہر نکلا ہوں گرد و غمار دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ میرا مطالبہ ہے درخواست ہے اپیل ہے امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کال آنا پرسو آنا دفتر میں آنا گھر میں آنا فلا نہیں چلو کہاں ہے وہ ساتھ لے کے چلو گئے راوی احیدیث کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا کہ اس کے پانی بند کرنے والے کے جو عشاء نے یہ پٹھے یہ کان پر رہے تھے در کی وجہ سے امیر المومنین عمر اللہ اکبر روبز ہے وہ کان پر آئے پانی چل گیا امیر المومنین نے فرمایا سن لے واپسی پہ آؤں گا اگر اس نے پانی دوبارہ بند گیا مجھے بتانا خلاصتا واپسی حضرت عمر آئے دروازہ کھٹ کھٹایا جواب نہیں ملا پھر پریشان کہتے ہیں جنو اس کے پاس جاتا ہوں جس نے پانی بند کیا تھا پوچھتے ہیں کہ اب پھر تو نہیں بند کیا گئے جی پانی بند تو نہیں نہیں جی نہیں پانی بند نہیں کیا پانی جاری ہے ہمارا ساتھی کہاں ہے ساتھی آپ کا جی ہاں یہ سامنے ٹیلہ نظر آ رہا ہے چھوٹی سی پہاڑی جی ہاں اس کی دوسری طرح اس کی قبر ہے اس کی قبر ہے وہ کیسے فرد ہو گئے جی ہاں کب جب آپ روانہ ہوئے آپ کی محبت میں آپ کی جدائیگی اس نے برداشت نہ کی آپ جب پیٹ پھیر کے گئے وہ روتا رہا روتے روتے جان اللہ کو دے دی اسی دن وہ فرد ہو گیا تھا اور یہ اس کی قبر ہے حضرات جی اتنے سالوں بعد امام الانبیاء کا فرمان پر یقین تھا اسی طرح مسئلہ حل ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اے بیوی جی اٹھئے سمان پاندھئے کیوں کہ مجھے امام الانبیاء کا فرمان یاد آ گیا حضرات اگر ایمان ہے تو اس بات پہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ مومن آدمی آج کے بعد امام الانبیاء کے کسی فرمان کو رد نہیں کر سکتا کیوں دیکھئے اس صحابی نے کیا کیا بیوی کو اٹھاتے ہیں کہ چلیے ارے سر کے تاج جی کہاں امام الانبیاء نے ایک دن فرمایا ہم چھ سات آدمی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو وادیوں میں جنگلوں میں نکل جائے گا فتنوں سے بچتے ہوئے وہاں پناہ لے گا وہاں ہی فوت ہوگا وہاں مسلمان آئیں گے اس کو کفنائیں گے دفنائیں گے سارے انتظام کریں گے آئے بی وی ڈی سون اور جتنا اس محفل میں تھے وہ سارے فوت ہوگئے ہیں سوائے میرے میں ہی سر باقی بچا ہوں لگتا ہے اس حدیث کا مزداد میں ہوں لہذا جلدی کی دیئے چلیے سمان اٹھایا کہ اس بنیاد پہ گھر چھوڑ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ مدینہ کا بستہ ہوا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگلوں میں وادیوں میں جا کے پہنچتے ہیں خیمہ لگاتے ہیں حضرات بنیاد کیا تھی صرف ایک فرمان تھا جس کی وجہ سے شہر چھوڑ دیئے رشتدارییں چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے بیوی کو لے کے وہاں پہنچتے خیمہ گاڑ کے بیٹھے ہیں خالق کا نظام دیکھئے ادھر سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافلس کے سبیت واپس آ رہے ہیں جنگ سے جب وادیوں میں پہنچے کہنے لگے ساتھیوں وادیوں کے میں علم رکھتا ہوں جغرافی طور پر میں علاقہ جانتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہیں ابو ذر کے فارق خیمہ یہاں نہ ہو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر پھر جائیں اور جا کے تلاش کریں سب صحابہ گھوم گئے ایک صحابی آ کے آواز دیتا ہے آو جی کٹے ہو جاؤ اپس آ جاؤ خیمہ مل گیا ہے خیمہ مل گیا جی ہاں پہنچے وہاں جی بیوی نے آواز دی واقعہ ابو ذرگفاری کا خیمہ ہے وہ فوت ہو چکے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں حضرات صحابہ نے حضرت امیر لشکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی معیت میں ان کو اٹھایا غسل دیا کفنایا دفنایا سے یہ سارا سفر کس بنیاد پہ ہوا تھا صرف ایک حدیث پہ یقین تھا آ جائیں قرآن پہ یقین نہیں حدیث پہ یقین نہیں تب ہم دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں حضرات ہمیں قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوْهِ لَلَّهُ وَرْرَسُولِ لوگوں اختلاف ہو جائیں تنازہ ہو جائیں لوٹو کس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں تمہارے مسئلے حل ہوگے امام شاقی رحمت اللہ علیہ حضرات تواف کرتے ہوئے پشاب زور کر گیا چھوٹا پشاب ہے اب کیا کرو تواف کے لئے وضو ضروری ہے حدیث یاد آگئی امام الانبیاء نے فرمایا ماؤ زمزم لما شوری بلا ہو زمزم جس نہیں ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیت تمہو پوری کر دیتے ہیں وہ مراد پوری ہو جاتی ہے بیٹ جاتے ہیں کوئے پہ سہر ہو کر پیتے ہیں جبکہ دیکھا جا ہے تو ہے تو خلاف اقل ایک پشاب پھر وہ پر اور زیادہ پانی فرماتے ہیں زمزم پینے کے بعد اللہ کی قسم پورے عمرے میں مجھے پشاب کا خیال تک نہیں رہا یہ ہے یقین آج ہمیں یقین نہیں حضرات شاٹ کٹ باتیں بہت کچھ ہوئی ہیں باقی بھی ہیں یہی سی پہ اختفاء کرتے ہیں آخر میں میں ایک اطراز پہنچا تھا اس اطراز کا جواب دینا چاہتا ہوں محترم صادق صاحب کھڑے ہیں انہوں نے کہا بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی داڑی کے متعلق کہ شیف داڑی کارتے ہیں کیا ہے گول کیوں ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کا جواب میں انشاءاللہ موقع ملا سٹیج پہ ہی دوں گا تاکہ کسی کا اشکال نہ رہ جائے رات الحمدللہ سمہ الحمدللہ پیجائے سے لے کر اس دن تک اس وقت تک اس نے نہ کھنچی دیکھی ہے نہ اس طرح دیکھائے یہ اللہ نے جو بنائی ہے جیسے بنائی ہے اس بال کو کھنچتا بھی ہو اگر نیچے تک تو یہ سپرنگ کی طرح پھر اوپر چلے جاتے ہیں ابھی آپ میں نمونہ دکھائی ہی دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ پھر اوپر چلی جاتی ہے اس میں میرا قصور نہیں اللہ نے یہ ایسے بنائی ہے ٹھیک ہے جی لہذا انہوں نے کہا اطراز ہے بات ساتھی ہوگا میں وہاں جواب دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے استادی فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے دعا کی مغفرت مغفرت کی دعا کرنی ہے کل ہی ان کا خانپور میں غیبانہ جنادہ بھی ہے بطل حریت کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب خانپور والے جو انہوں جمعہ والے دن صبح کی نماز کے بعد اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ ان کی بشری لگزوں وختاؤں کو معاف فرمائے غریق رحمت فرمائے ان کی خدمات کو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے اور یہ اعلان آپ کو پتا ہے نہیں ہے پتا یہ انشاءاللہ کل پرسوں جمعہ کو یہ اسی مقتب سلائی